کپڑے بپڑے وہاں پر پروائیڈ کیے گئے ہیں پینٹ شیٹ وغیرہ کیونکہ کافی دن ہو گئے ہیں شروع میں جو لے کے گئے تھے وہ تو اب زیاری سی بات ہے ٹائمز زیادہ ہو گیا وہی ہے اور ہمیں تو یہ اطلاع ملتی ہیں کہ خان صاحب جو ہے خود کپڑے دھو رہے ہیں لیکن سوفیڈینٹ صاحب کہتے ہیں جی کہ نہیں ہم نے وہ خود دھلواتے ہیں ہمیں اطلاع جو ملی ہیں اس کے مطابق خان صاحب خود کپڑے وہاں پر دھو رہے ہیں اور کسی طرح سے جو ہے ہمیں کوئی چیز الاؤ نہیں ہے سوائے ہم نے بکس بیجی ہیں تو پہلے وہ کچھ بکس ان کو نہیں پہنچیں لیکن بعد میں وہ کہہ رہے تھے کہ میرے تک قرآن پاک پہنچ گیا نائیم حیدر پنجوتا صاحب آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں کہ ایک سابقہ وزیراعظم خود جیل کے اندر کپڑے دھو رہے ہیں کیا آپ کے سورسز ہیں کس سے ان نے آپ کو اطلاع دی کہ بھئی ایسا ہو رہا ہے اندر جی بلکل جی اطلاع ملی کیونکہ تین ملاقاتیں ہوئیں اور ملاقات کے اندر انہوں نے خود جو ہے وہ اس طرح سے ہمیں پتا چلا ہے کہ انہوں نے کہا ہے خان صاحب نے خود بتایا جی جی کہ وہ کپڑے جو ہے وہ خود دھو رہے ہیں لیکن انہوں نے کہا مجھے فرق نہیں پڑتا کہ میں کپڑے خود دھو رہا ہوں میں ہر چیز کرنے کے لئے تیار ہوں انہیں کہیں کہ گھبرانا نہیں ہے میں کوئی نہیں گھبرائے ہوا اچھا یہ بتائیے گا کہ خان صاحب کو جیسا کہ آلو والی بریانی بہت پسند ہے تو کیا جیل میں انہیں آلو والی بریانی پروائیڈ کی گئی ہے یا انہوں نے کوئی ڈیمانڈ کی آلو والی بریانی کی دیکھیں ان کی ڈیمانڈ یا ہماری ڈیمانڈ صرف اور صرف یہ ہے کہ انہیں کھانے کے اندر زہر نہ دیا جائے محفوظ کھانا جو کہ ان کے گھر والوں نے بھی یہ کہا کہ انہیں محفوظ کھانا جو ہے دیا جانا چاہیے اور اس کے لئے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی آلو والی بریانی کی اجازت دیں بلکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بے شک دال کی اجازت ہو لیکن اگر ہمیں خود گھر سے بنا کے ہم بھیج دیں یا پھر وہاں پر ہمارا اپنا بندہ جو کہ اپنی کسٹڈی میں بنایا ہے اور جیسا کہ سپریڈنٹ صاحب سے بھی میں نے کہا کہ ان کو وہاں پر جو ہے کوک رکھنے کی ہمیں اجازت دی جائے کہ وہ وہاں پر ہمیں خطرہ ہے اور اس نے کہا کہ جی نہیں وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں میں نے کہا جی ایسے ہی کر سکتے ہیں جیسے نواز شریف صاحب کو آپ نے اجازت دی تھی تو وہ آگے سے کہتا ہے جی نہیں نہیں وہ تو پھر ہم وہ تو نہیں کر سکتے اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا تو لہٰذا محفوظ کھانا بڑا ایشو ہے پہلے دنی چیف جست اسلامباد ہائی کورٹ کو اس کے اوپر فوراں آرڈر کرنا چاہیے تھا کیونکہ اگر ایک ٹائم بھی ایک چھوٹی سی جو ہے وہ ایک تھوڑا سا نوالہ بھی اگر زہر کا ان کے اندر چلا جائے یا سلو جو ہے پویزننگ وہ دی جائے تو وہ کتنا نقصان ہے اور اس کے اوپر تو سب سے زیادہ کنسان ہونا چاہیے جو ابھی تک پینڈنگ ہے کیونکہ چیف صاحب چھوٹی پہ ہیں اور چھوٹیوں کے بعد وہ کیس فکس ہوگا اچھا یہ بھی اطلاع تھی کچھ دن پہلے سوشل میڈیا پر یہ خبریں گردش کر رہی تھی کہ خان صاحب کے ساتھ جو وہاں پر دیگر قیدی اٹک جیل میں موجود ہیں وہ نعرے لگاتے ہیں ہر وقت خان صاحب کے حق میں صداقت ہے ان خبروں میں بلکل صداقت ہے جی وہاں سے جو قیدی ہیں ان کو نکال کر دوسری جیل میں شفٹ کیا گیا ہے اور وہ آپ کو پتا ہے کہ ساری سوشل میڈیا کے اوپر بھی وہ ساری ویڈیوز پڑی ہوئے ہیں اور خان صاحب بلکل وہاں پر جو ہے وہ پر جو ہے پر جو ہے پر جو ہے پر جو ہے پر امید ہیں اور ان سب سے بڑا ان کا یہ ایمان ہے کہ میں نے جمہوریت کے لیے میں قربانی دے رہا ہوں اور جب بھی کوئی ٹائم آتا ہے قربانی دینے کے لیے تو قربانی دی جاتی ہے تب ہی آپ کو ازادی حاصل ہوتی ہے تب ہی آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں کامیاب کے سازشی کرداروں کو آگے لانے کے لیے انہوں نے امران خان کو سبق سکھانے کے لیے ان کو سائٹ لائن کرنے کے لیے لوکلز کو ساتھ ملا کر کے جو واردات کی ہے کیا اس کے سازشی کردار آج مددعی نہیں بن کے بیٹھے ہیں یعنی جو مجرم ہونے چاہیے اس قوم کے آج وہ مددعی بن کے بیٹھے ہیں اور جن کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ملک کی سالمیت کی خاطر سٹینڈ لیا جنہوں نے ملک کی خود مختاری کے اوپر سٹینڈ لیا آج ان کو آپ ملزم بنا کے بیٹھتے ہیں یہ کتنی افسوسناک بات ہے اور کتنا اور پھر اس سے آگے آپ بڑھیں تو ہو اس دی کامپیٹنٹ آثورٹی ٹو ڈیسائیڈ دیس ایشو کہ کون سا ایشو جو ہے ڈی کلاسیفائی ہونا چاہیے اور اس پہ کیا پالیسی ڈیسیونز ہونے چاہیے یہ رولز آف بزنس کے مطابق بھی مصطفیہ ایمپیکس کی ججمنٹ کے مطابق بھی جو کہ ریپورٹڈ ججمنٹ ہے پی ایل ڈی دوہزار سولہ سریم کورٹ پیج ایٹ زیرو ایٹ اور آئین اور قانون کے مطابق بھی اور رولز آف بزنس کے مطابق بھی وہ کیبنٹ ہے اور کیبنٹ جب فیصلہ کر لے کہ ملک و قوم کو ایک انٹرنل تھرٹ ہو یا ایکسٹرنل تھرٹ ہو جب قوم کو اعتماد میں لینا ہو تو وہ فیصلہ پرائم منسٹر اس کی کیبنٹ نے کرنا ہے یہاں بدقسمتی سے جب انٹرسیپٹ کا یہ معاملہ سامنے آ گیا تو یہ ہنبلی مچ گئی ان کو یہ تکلیف ہونی شروع ہو گئی کہ یہ تو ہم سے سوال کیا جائے گا کل دوسرا سوال پیدا ہوگا کہ اس کے اوپر کمیشن بنائیں پھر جو سازشی کردار ہیں ان کو سامنے لائے جائے تو اس سے توجہ ہٹانے کے لیے اس طرح کے ہر ہتکنڈے ہمیشہ استعمال ہوئے ہیں اور یہ فی ای آر جو پندرہ آٹھ کو کٹی گئی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر فی ای آر پندرہ آٹھ کو کٹ گئی تھی تو پھر کیا وہ وجوہات تھی نہ تو اس فی ای آر کی کاپی کسی میڈیا پرسن کے پاس تھی اور ہم نے مسلسل جدو جہود کی اور کوشش کی کہ ہمیں کاپی مل جائے ہمیں بھی کاپی نہیں ملی تاکہ ہم بیل بی فوریس کر آسکیں اور کل جب آپ کے سامنے یہاں پریس کانفرنس کر کے ہم گئے ہیں ابھی شاہ محمد قریشی صاحب گھر پہنچے ہی تھے تو ان کو گرفتار کر لیا گیا میننگ دیار بھائی آج وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں وہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کی ایک لحاظ سے عمران خان کے پاس بعد سینئر موس لیڈرشپ میں آتے ہیں اس لیے ان کو گرفتار کیا جانا ضروری تھا تاکہ ایک پلٹیکل وٹمیزیشن کے ذریعے جو پی ٹی آئی کو کرش کرنے کی ایک پالیسی چل رہی ہے اس پہ عمل درامت ہو سکے اور اس ذریعے سے یہ سبق سکھا سکیں کہ آپ خان صاحب کے ساتھ کیوں کھڑے ہیں پریس کانفرنس اگر ادروائز ہوتی اگر ان فیور آف دی اگیسٹ دی عمران خان اور پی ٹی آئی ہوتی